اسلام علیکم سیٹی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ آئی شناز میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹی صاحب اسلام علیکم نجم سیٹی صاحب اس وقت عالمی میڈیا پر جو ایشو چھایا ہے وہ اس پر ہم پہلے بھی شو کر چکے ہیں لیکن اس وقت اس میں شدت اس وجہ سے آئی کہ پہلے یکم اپریل کو ایک ملک دوسرے پر حملہ کرتا ہے پھر دوسرا ملک تیرا اپریل کو جواب دیتا ہے اس کے جواب میں ایک اور حملہ ہوتا ہے لیکن ایرانی حکام اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم فوری رد عمل نہیں دیں گے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ گریز کر رہے ہیں کہ جنگ کو بڑھنے سے روکا جائے اور امریکہ کا پیغام ہے کام ڈاؤن آپ ذرا اس کو ڈیفیوز کریں سیچویشن کو لیکن اس پر بہت زیادہ شور عالمی سطح پر اس لیے ہے کہ پھر جو ماضی میں حملے کیے گئے ان کا کیا مقصد تھا اور ہماس اور اسرائیل کی جو کشیدگی پیدا ہوئی اس میں ایران پہلے تو خاموش رہا لیکن جب ایرانی سفارت خانے پر حملہ ہوا تو ایران نے اس کے جواب میں جو حملہ کیا ایران کے مطابق تو ڈیمیجز ہوئے لیکن اسرائیل نے کہا کہ کوئی بڑا نقصان اسرائیل میں نہیں ہوا اور نہ ہی رپورٹ کیا گیا اب اس پر جو آپ کے فالورز ہیں ان کو بھی بہت سی تشویش ہے ان کے ذہنوں میں بھی بہت سی سوال ہے میرا خیال ہے میں منشن کر دیتی ہوں کہ کس کس نے آپ سے سوال پوچھا ہے اور پھر سارے جواب جو ہیں وہ یہ اکتم ظاہر ہے کنیکٹڈ ہیں چیزیں تو آپ ڈاٹس کنیک کر دیجئے گا آتف ملاس صاحب خیرپور سے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فیوچر کیا ہے اس جنگ کا اس ٹینشن کا اور وہ جو ڈیل سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ہوا میں تھی اس کا کیا بنے گا اے محسان صاحب ہریپور سے وہ بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں ہماس اور اسرائیل کے حوالے سے آمیر احمد صاحب کینیڈا سے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب ملے ہوئے آپس میں امریکہ کا جس طرح کا رسپونس ہے ایران کے بارے میں جیسے ملی بھگت ہوتی ہے اس کے علاوہ آمیر احمد صاحب کینیڈا سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ماضی میں تو ایران اور امریکہ شیر و شکر ہوتے تھے اب ایک دم کیا ہوا اور اسرائیل کے معاملے میں بھی ایران کا پہلے اور موقف تھا اب چینج ہو گیا ابھی اس وقت ان اٹیکس کے بعد پہلا سوال جو ہرے کے ذہن میں ہے کہ یہ جو تنازہ ہے یا یہ جو آگ بھڑک رہی ہے چنگاری یہ بڑے گی یا سمٹے گی اس اٹیک کے بعد جی صحیح کہہ رہی ہیں آشار کافی سوال کھڑے ہو گئے ہیں ہم نے میرے حال دو تین ہفتے پہلے جب یہ شروع ہوا تھا اس کے اوپر میں نے تفسرہ کیا تھا اب اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کی مگر پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں اور کچھ ایسے ایسے چل رہا ہے سانا کچھ اور بہت سے سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ کچھ سازش تھی اسرائیل کی یہ ایران کا کوئی لانگ ٹرم پلان تھا ہماس اور ایران ملے ہوئے ہیں کہ نہیں ملے ہوئے اسرائیل اور امریکہ ملے ہوئے ہیں کہ نہیں ملے ہوئے یوکے جرمنی ان کی کیا پوزیشنز ہیں یوکرین میں جو کانفلک چل رہی ہے اس کے ساتھ کوئی تلق ہے یا نہیں ہے روس کی کیا پوزیشن ہے چائنا کی کیا پوزیشن ہے آئل کے ساتھ کیا ہوگا اگر یہ کانفلک جو بڑھ جاتی ہے ابھی آئل ایسے ایسے ہوا ہے ہلا ہے مگر کوئی زیادہ نہیں ہوا بہت سے سوال کھڑے ہو گئے مگر سب سے امپورٹن سوال وہ ابھی بھی ہوا میں گھوم رہا ہے کہ ایران is a nuclear intention power وہ بننا چاہتا ہے nuclear power اسرائیل پہلے دن سے اس کی کوشش ہے کہ اس کو روکا جائے اسی لئے امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے ایران کی اوپر سینکشنز لگائے اور اس کی جو نیوکلیر پروگرام میں اس کی اوپر مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور اس کو جو سینکشنز ہیں اس کا تعلق اس کی نیوکلیر پروگرام کے ساتھ لگایا ہے اسرائیل اور امریکہ کی یہ بھی کوشش ہے کہ ایران کے اندر ریجیم چینج ہو کہ وہاں کی حکم کی چھٹی کرائی جائے حکم رہن کی چھٹی کرائی جائے اسلامی ریجیم ختم کی جائے اور کوئی پرو ویسٹرن ریجیم لائی جائے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نائنٹین ففٹی وان ففٹی ٹو میں جب آئل کا ایشو بنا تھا تو اس وقت بھی امریکہ نے ایران کے اندر جو ایک سوشلسٹ ریجیم تھی اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا ریجیم چینج کر دی تھی یوکے نے اور یو ایسے نے تو یہ بلکل ممکن ہے کہ یہ ایک لمبی سوچ کے مطابق اسرائیل اور امریکہ ایکٹ کر رہے ہیں مگر میں جو شروع کرنا چاہوں گا یہاں سے جس کے ذریعے آپ کوئی کانٹیکس پتا چل جائے گا پھر آپ پریڈکشن بھی کر سکیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیا راؤنڈ ہے یہ یہ جب یہ نیا راؤنڈ شروع ہوا ہے تو یہ اس کے اندر کون سی دو چیزیں تھیں جو نظر آ رہی تھیں کہ کوئی نئی ڈیویلپمنٹس ہونے جا رہی ہیں وہ کیا تھی جس کی وجہ سے کچھ ہم جیسے لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو نئی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اس کا کوئی کانسیکوینسز بھی ہوں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ کیوں ہو رہی ہیں اور وہ کیا تھی ڈیویلپمنٹس تو یہ تھی کہ سعودی ریبیا اور یو ای بارین قویت قطر بارین قویت یہ ان کے تلقات اسرائیل کے ساتھ بڑھنے شروع ہو گئے تھے اور یہاں تک بات چل گئی تھی کہ آہستہ آہستہ یہ ڈیپلومیٹک ریکنیشن کی طرف جا رہے ہیں اسرائیل کے یہاں پاکستان میں بھی تفسریں شروع ہو گئے کہ اسرائیلیز جو ہیں بڑے کین ہیں کہ سعودی ریبیا کے ذریعے امریکہ کے ذریعے پاکستان پر بھی پریشر ڈالا جائے کہ اگر اسلامی ممالک او آئی سی کے جو ہیں سارے ان میں سے جو لیڈرز ہیں ان کے وہ تو تیار ہو گئے ہیں اسرائیل کو ریکنیز کرنے کے لیے یا ڈیپلومیٹک ریلیشنز بنانے کے لیے تو پاکستان تو ادھر ہے جن کا تعلق بھی نہیں ہے فیلسطین کے ساتھ ان لوگوں کا تو ہے تو یہ اگر تیار ہو گئے ہیں تو تسی کڑے کھاتے بیٹھے ہو تسی بھی تیار ہو جاؤ اگر آپ تیار ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کے جو تیلٹ ہے ٹورز انڈیا وہ پھر بیلنس کرنا پڑے گا تو اس کے لیے سٹیٹیجک تنکنگ کی بھی ضرورت ہے کہ اگر اسرائیل پرو انڈیا ہے تو اگر اسرائیل کو آپ تھوڑا بہت ریکنیشن کی طرف جاتے ہیں تو اسرائیل کی تیلٹ انڈیا کی طرف خم ہو جائے گی وہ آپ کے ساتھ بیلنس کرنا شروع کر دے گا اور امریکہ اور بھی آپ سے خوش ہو جائے گا تو یہ اس قسم کے آرگیومنٹس چل رہے تھے آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے زمانے میں بھی خرشید کسوری صاحب جو کہ فورنل منسٹر تھے ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی ٹرکی کے اندر اسرائیلی افیشلز کے ساتھ بھی کہا یہ جاتا تھا کہ جی وہ ایکسیڈنٹل ملاقات ہو گئی وہ ہٹل میں آ رہے تھے وہ جا رہے تھے ہلو ہلو آئے ہو گئی ساری غلط بات ایسی نہیں ہوتا سب پلاننگ کے تحت ہوتا ہے یہ چیزیں ایکسٹوریشنز چل رہی تھی وہ دن اور ایک آخری سٹیج ایسی آئی تھی کہ اسرائیل، سعودی ریبیا and these are the countries that I mentioned UAE، بارین، کوئیت یہ تیار ہو گئے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ آگے بڑھا جائے ان کے ایمبیسیڈر شپس ایکسچینج کی جائیں تھوڑی بہت ریکنیشن ہو دبائی والوں نے تو اسرائیلیز کو انوائٹ کیا ہے کہ دبائی میں آکے پراپٹی خریدیں اور انویسمنٹس کریں اور بڑے ڈیلیگیشنز آنے سے جا رہے تھے اور ایک طرف سے یہ ہو رہا تھا ایک نوسی سوچ بھی تھی یہ اگر ہو گیا تو سارا فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ تو لوگ بھول جائیں گے ایک دفعہ یہ تجارت شروع ہو گئی اور آنا جانا شروع ہو گیا اور اسرائیل کی انویسمنٹس ایراب ورلڈ میں شروع ہو گئی تو ایراب ورلڈ تو بھاگ جائے گا لڑائی جگڑے سے وہ تو پھر پیسے کی بات آ جائے گی تو اس چیز کو روکا جائے اس کو ہونے نہ دیا جائے اس کو سابٹاج کیا جائے تو یہ دوسری ایک سوچ تھی پیرلل چل رہی تھی اب یہ ادھر سے یہ ڈیویلپنز ہو رہی تھی ادھر سے ایک سوچ تھی کہ اس کو روکا جائے تو پھر کیا ہوا پھر ایک دن یہ ایسے ہوا کہ ایک دم ویڈاوڈ وارننگ ہماس کی اٹیک آ گئی اسرائیل کے اوپر اس کے دو کانسکونسز تھے پہلا تو یہ تھا کہ یہ جو ساری پیش قدمی ہو رہی تھی یہ رک گئی بلکل سب سے پہلے والٹ ہو گیا نا جو سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان وہ سارے انیشیٹیو سے سارے رک گئے معاہدہ ہونے جا رہا تھا اس کے بعد جب وہ اسرائیل نے جو کاؤنٹر اٹیک کی اس کے ساتھ تو بالکل ہی ختم ہو گئی یہ بات کہ اب تو ہوئی ہی سکتا کچھ اسرائیل نے تو جنرسائیڈ کمٹ کر دی بلکل اچھا یہ سب کچھ ہو گیا تو سب سے پہلے جو مجھے جو سوچ آئی کہ ساری اسرائیلیز اور امریکن اور سارا ویسٹن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو تو سپرائز شاک اٹیک آیا یہ یہ حماس نے یہ کیا شاک ہو گیا اسرائیلی انٹیلیجنس کو پتا نہیں چلا کیا ہو گیا نہیں پتا چلا ارے بھائی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اتنی بڑی سکیل کے اوپر حماس نے جو اٹیک کی تھی لینڈ سی پتہ نہیں کیا کیا اور انہیں کوئی چیز چھوڑی نہیں اور یہ اس کا کام از کام سال لگ گیا ہو گا اس کی پلاننگ کے اندر اب مجھے بتائیں اتنی کمپلیکیٹڈ منوور اتنا وائٹسپریڈ منوور یہ اسرائیل کو پتہ نہیں چلا سویا ہوا تھا اسرائیل اسرائیلی موساد سوئی بھی تھی موساد نے تو ہر جگہ پہ انفیلٹریشن کی دیئے موساد کی اس کنسیدر تو بھی ایون بیٹر انٹیلیجنس ایجنسی دن سی آئی ہے تو کیا سی آئی ہے کہ انہوں نہیں پتا چلا کہ حماس ایک سال سے تیاری کر رہا ہے اور کیا کیا چیزیں تیار کر رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اب میری تیاری یہ ہے کہ حماس اپنی تیاری کر رہا تھا اور امریکہ کو بھی پتا تھا اور اسرائیل کو بھی پتا تھا کہ یہ کچھ تیاریاں کر رہے ہیں ہمارا جو انیشیٹیفز ہیں اس کو دیریل کرنے کے لیے تو انہوں نے سوچا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شاید اگر یہ ہو جاتا ہے ہمارا تو نقصان زیادہ نہیں ہوگا تھوڑا بات ہوگا بگر ہمیں ایک موقع مل جائے گا ایک چیز کا وہ موقع ہمیں ملے گا کہ ہم اڑا کے رکھ دیں گے گازہ کے اندر فلسطینیوں کو اور گازہ کو فارق کر دیں گے یہ جو اسرائیل کے جیسے کہتے ہیں in the heart of اسرائیل ایک 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 فورس بیٹھی بھی ہے جس پہ حماس پوپلر فلسطین یہ فلسطین کا مسئلہ ہی ختم کرے ہیں اس اٹیک جب آئے گی تو اس کو کہیں گے کہ ٹیروریسٹ اٹیک اسرائیل کی موجودگی کی اوپر وجود کی اوپر یہ اٹیک آئی ہے ساری دنیا جو ہے حماس کو کنڈیم کرے گی اس کو ہم کہیں گے ٹیروریسٹ اٹیک ہمیں نقصان ہم اپنا ہونے نہیں دیں گے ہم کاؤنٹر اٹیک کریں گے اس کاؤنٹر اٹیک کے اندر گازہ خالی کر دیں گے اور بندے مار دیں گے ختم ہو جائے گی آخری یہ پیلسطین کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا نکال دیں گے مار دیں گے ختم ہو جائے گا یہ پلاننگ تھی ان کو پتا تھا کہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کرنے دو شاید ہیلپی کی ہو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے کرو اور تیاری ان کی پوری تھی کہ کیا کر سکتے ہیں حباس تو انہوں نے اللہ کیا کہ وہ ہو جائے تاکہ ان کو موقع مل جائے کہ یہ ریمیننگ جو پٹی رہتی ہے وہ جو ہے اس کو بھی خالی کر دیں اور سیٹلی ایشو ہی ختم کر دیں وہ ایک دفعہ ہوئی گئی ختم ٹو سٹیٹ سلویشن ایشوشن فارق دوسرا کہ جب اسرائیل نے یہ سوچا اور امریکہ نے کہ جب ہم یہ کریں گے تو ظاہر ہے پھر ری ایکشن آئے گا وہ کہاں سے آئے گا وہ یوکے سے تو نہیں آئے گا یو اے سے تو نہیں آئے گا وہ ری ایکشن آئے گا ایران سے ری ایکشن آئے گا لیبنان سے ری ایکشن آئے گا سیریہ سے جہاں فیلسٹینینز اور انٹی اسرائیل لوبیز ہیں جہاں حضباللہ ہے دوسرے گروپس ہیں وہاں سے آئے گا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے ایک اور موقع مل جائے گا ہمیں کہ ہم ان کو بھی اٹیک کریں لیکن وہ سگنفکنٹ نہیں ہیں اور موسٹ امپورٹن کہ ایران بھی پرووک ہو جائے گا کیونکہ ایران بھی ہیلپ کر رہا ہے پروکسیز کے ذریعے ساری ایشو یہی تھا وہ جو جنرل کو مارا تھا اسی نے تو ساری یہ پروکسیز بنائی تھی اب اگر اس کو مار دیا اور پروکسیز زندہ ہیں تو یہ اچھا موقع ہے پروکسیز کو بھی اٹیک کرو کیونکہ آپ کیوں پر اٹیک ہوئی ہے اور ایران کو بھی کر دو ایک دیر سے کئی شکار ایک دیر سے کئی شکار اس پلان کے تحت انہوں نے کہا کرنے دو ہے ماس کو کر کیا انہوں نے انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے انہوں نے ہر جگہ پہ وہی کیا جو ان کا پلان تھا جہاں میس کیلکولیشن ہو گئی میس کیلکولیشن ہوتی ہے نا جس سے ہم انگریزی میں کہتے ہیں انفورسین کانسیکونسز یا ان انٹینڈیڈ کانسیکونسز کہ آپ کچھ ایکشن لیتے ہیں آپ سوچتے ہیں اس کا یہ ہوگا یہ ہوگا مگر کبھی کچھ ایسی چیز بھی ہو جاتی ہے جو آپ نے پہلے دیکھی نہیں ہوتی اس میں کیا ہوا اس میں دو چیزیں ہوئیں ایک یہ کہ ریزیسٹنس جو آئی فرم دا فرم آماس اور آدھر پیلیسٹینین گروپ وہ بڑی سٹرانگ تھی دوسری چیز یہ کہ اتنی ریزیسٹنس آئی جب اسرائیل نے اٹیک کیا کاؤنٹر اٹیک کیا دوسری چیز یہ تھی کہ جو ویسٹن کیپٹلز تھے وہاں اب اسرائیل نے یہ ورک آؤٹ نہیں کیا ان کا خیال تھا کہ ساری عمر ہمیں اسرائیل کو تو پروٹیک کرتے رہے ہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں بھی جیسے پاکستان کے اندر ڈیموگرافک چینج آیا ہے کہ ہماری بھی پچاس فیصد سے پاپولیشن جو ہے وہ پینتی سال اٹھارہ اور پینتی سال کی عمر میں ہے ان کے کانسپٹی فرق ہے انہوں نے وہ پروپگینڈا وہ سارا کچھ جو ہے اس طرح سے نہیں اپنایا ہوا جس طریقے سے پرانی جنریشنز نے کیا ہے جن کو ہولوکاست یاد ہے یا جن کو پرسیکیوشن آف جیوز یاد ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فریڈم اور آزادی میں یقین کرتے ہیں رزیسٹنس میں یقین کرتے ہیں یونگ پیپل نے جو ریاکشن کیا ہے ان دے ویسٹن ورل ایرب ورل میں تو ہونا ہی تھا مگر ویسٹن ورل میں جرمنی میں آئرلینڈ میں گریس میں جیپین میں ہر جگہ پہ یونائٹر سٹیٹس میں ان کا خیال تھا کہ یہ اتنا نہیں ہوگا بکوز اسرائیل کی لوبیز بڑی سٹرونگ ہیں بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں مگر ہر جگہ پہ ریاکشن آنا چیرہ ہو گیا شروع میں یہ ریاکشن انہوں نے اسرائیل نے کوشش کی اس ریاکشن کو کہا جائے کہ یہ ہماس ٹیروریسٹ ہے وہ ریاکشن کریا ہماس ٹیروریسٹ اسی لیے انہوں نے ہارورڈ پرنسٹن اور وہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ریکٹرز اور ان کے دینز کو فارق کیا کیونکہ وہ ہماس کو کنڈیم کرنے سے کترہ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہیں کیا ان کو نکالو اتنا کاؤنٹر اوفینسیو اسرائیل نے کیا کہ ہماس کو کنڈیم کرو ہماس کو کنڈیم کرو وہ جب اسرائیل نے وہ استعمال کر کے جو پوش کیا ہے جس میں بومنگ ہسپتالوں کی کر دی بچوں کو مار دیا پینٹیس ہزار آخواتین بچے سیویلینز کو مار دیا جو کامبیٹنس نہیں ہیں اس کا جو ریاکشن آیا ہے دنیا میں وہ اسرائیل نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ہوگا اس کا خیال تک فارق کر دیا وہ ریاکشن ایسا آیا ہے کہ حکومتیں ان ملکوں کے اندر انڈر پریشن آگئیں کہ اسرائیل کو ایسے کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اور لفظ جینوسائیڈ جو ہے وہ ایک زمانے میں کوئی بندہ کہتا تھا کہ وہاں جینوسائیڈ ہو رہا تو سوچا جاتا تھا کہ سومالیا میں ہو رہی ہے یا سودان میں ہو رہی ہے یہ ویسٹرن نیشنز اور ان جگہ پہ کبھی جینوسائیڈ کا کانسپٹ ہی نہیں تھا یہ پہلی دفعہ جینوسائیڈ کا جو لفظ ہے وائپنگ آؤٹ ان انٹائے پاپیلیشن نسل کشی یہ اب ویکسٹرن وکیبلری میں ینگ پیپل کی وکیبلری میں آگیا ہے اور پرو اسرائیل لوگ بھی بھگے پر آگئے ہیں کہ یہ کیا ہوئے تو الٹے گلے پڑ گئی اس کی وجہ سے پھر ری تھنکنگ کرنی پڑ گئی ہے پھر جو ری تھنکنگ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ جو اب لیٹس ڈیویلپنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے پہ سوچا کہ یہ تو الٹا ہو گیا تو ہمارے گلے پڑ گئی ہم نے تو نکالا تھا سوچا تھا کہ ہمارے حق میں سارا کچھ ہوگا مگر یہاں تو ان کی حق میں جانا شروع ہو گیا ساری پوپیلیشنز ہمارے خلاف ہونے شروع ہو گئی پبلک اپینین کا یہ ہر چاہ رہے ہم گومنٹس کچھ اور سوچ رہی تو ایون جو بائیڈن جو ہے وہ بھی انڈر پریشر آگئے انڈر پریشر آگئے بچارے وائٹ کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں کہنا چاہتا وہ کہتا ہے کہ ہم سے سپورٹ تو کرنا اسرائیل کو مگر کیسے اب کہہ رہے کام ڈاؤن اب کام ڈاؤن تو امریکہ جو اس کا بیس فرنڈ تھا وہ پیچھے ہٹ گیا یہ کیا ہو گیا یہ تو سوچا ہی تھی تھا کہ یہ بھی ہوگا اتنی جلدی ہوگا اسرائیل اتنی مغروریت میں جو اس نے کھمنٹ تھا تاکت کا اس نے جو کیا ہے وہاں وہ اب دنیا اس کو ریجیکٹ کر دیا اس سٹیج پہ اسرائیل نے سوچا اب سارا اٹنشن ہماس سے ہٹ کے گازہ اور اسرائیل پہ آ گیا ہے فوکس ادھر ہو گیا بلکل تو انہوں نے کہا اب کچھ کرنا چاہیے تو انہوں نے سوچا اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایران کو پرووک کرو یہ ہماس کے ساتھ کام نہیں منا ایران کے خلاف ساری دنیا ہے وہ نیوکلئر ایشیو بھی ہے وہاں اور سب کہتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہیں وہاں ایرانین کے اندر بھی بڑی رپریشن ہے ڈکٹیٹرشپ ہے ایدھر چلو انہوں نے پھر سوچا کہ ایران کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ابھی نہیں کرتے ہیں انڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں ان کی ایمبیسی ڈیمیسکس میں وہاں اس کو اٹیک کرتے ہیں کیونکہ وہ تیریٹری ایران کی ہے ہر ایمبیسی جو ہوتی ہے وہ اس ملک کی تیریٹری ہوتی ہے تو ان اٹیک اور ایمبیسی is an attack on the country انہوں نے سوچ سمجھ کے attention ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایران کی اوپر فوکس کرنے کے لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سارے دنیا ایران کے خلاف ہے اسلامی کے کنٹری ریجیم ہے انہوں نے اس کو اٹیک کیا اب اس کے بعد ایران نے سوچا اب ہم کیا کریں ایران تو دور سے بیٹھا ہوا تھا اگر help کر رہا تھا تو behind the scenes help کر رہا تھا حماس وغیرہ کی اور proxies کی ڈائیک تو وہ involve نہیں ہونا چاہ رہا تھا تو اب کیا ہوا کیونکہ اسرائیل نے ایران کو attack کر دیا چھیڑ دیا چھیڑ دیا جان کے کہ اب کرو کوئی اب وہ ظاہر ہے ان کو تو کچھ کرنا ہے جیسے جواب تو دینا ہے جواب دو مسائل پاؤ گے تو دو اسی پا جائے گی یہ تو پھر کرنا پڑتا ہے جیسے پاکستان کے ساتھ پنگا لیا ایران نے تو جواب پاکستان کو دینا پڑتا ہے موقع مل جائے گا امریکہ کو اور ان کو اور سب کو کہ یہ پھر ہماری ایسی تیسی کر دیں گے ہم تو جنگ میں نہیں جانا چاہتے مگر ہم نے اپنی عزت بھی رکھنی ہے اپنی honor بھی رکھنا ہے اب کیا کیا جائے تو سوچا یہ کہ چلو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا کیا پلان بنایا ایران نے یہ پلان بنایا کہ کوئی ڈراما کرتے اچھا ڈراما کرتے ایسے جیسے کہ بہت سخت ہم نے بہت بڑا اٹیک کر دیا ہلا کے رکھ دیا ہلا کے رکھ دیا ایسی کی تیسی مگر ساتھ ہی امریکہ کو کہہ دیا جو ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کو ایک ہفتہ دے رہے ہیں تیاری کر لیں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہوگا آپ آسانی کے ساتھ جو بھیجیں گے ان کو شوٹ ڈاؤن کر دیجئے گا ہم کہیں گے ہم نے بہت حملہ کر دیا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو ازرایل کو کوئی آپ بھی تیاری کر لیں جورڈن بھی تیاری کر لیں سعودی ریوی بھی تیاری کر لیں جہاں جہاں سے ہمارے اوپر سے جائیں گے ان کو شوٹ کرتے جائیں نو پروملوم اچھا اور اس کا نام رکھا آپریشن ٹرو پرومیس پرومیس کہیں اور کیا تھا امریکہ کو بیک چینل کے ذریعے آپ ساری کوارڈینیشن کر لی اچھا تاکہ یہ بات آگے نہ بڑھے اگر یہ ایفیکٹیو ہوتی ہے اور تباہی ہو جاتی جو تعداد بتا رہے تو اب کرنا بھی تھا اور اپنے اوپر اٹیک بھی نہیں لانی تھی تو پھر انہوں نے یہ سارا ڈراما کیا کہ جی ایک سو اپتیس ڈرونز گئیں پتہ نہیں کتنی کروز مسائلز گئیں ڈراما ہو جی آسمان بھر گیا ہاتھی سوچ کے تو نکلیا کی سونڈ بھی نہیں نکلی تو پتہ یہ چلا ہے کہ دو بندے بھی نہیں مرے دس بندے بھی نہیں مرے اسرائیلی اور کچھ تو سو اڑتے اڑتے کچھ ڈرون کر دیا ہاں اردن نے بھی کچھ اردن نے بھی کر دیا اور یوکے والے بھی آگے اور کسی بھی ایک دو لہ دی ہاں پتہ جو سانے اسرائین اسی سب لو پتہ سی سب تیار بیٹھے سب سب لو سب تیار بیٹھے سب ایران نے کرنا ہے آسی ڈراما کرنا ہے اور ڈراما ہو گیا جی سارا ٹھیک ہے جی کچھ نہیں نکلیا ہن اسرائیل نے سوچا کہ یہاں رہے تھے بڑی جلدی قسم ہو گیا کم کچھ ہوئے ہی نہیں تھوڑا بہتے ہوندا ہو بھی نہیں ہویا تو اب اسرائیل نے سوچا کہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے اتنی بڑا ڈراما کیا ہے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں تو انہوں نے پھر اب کیا کیا ہے کہ اب جا کے ایک اسفحان میں ایک بیس ہے ائر بیس ہے اس کی اوپر دو مسائل پھنگ دی ایران نے آگے سے کہا کہاں ہم نے دیکھا ہی نہیں کوئی مسائل آئے کوئی نہیں ہاں ڈاؤن پلے کر رہے ہیں ٹوٹل ان کا میڈیا پتری کیا ہے کوئی روائی ٹینکر بڑھا ہے وہاں نہیں اسرائیل نے کہا ہم نے کیا ہے وہ کہتا ہے امریکن میڈیا بھی امریکن میڈیا بھی اچھا تو یہ ساری میلی بغت ہو چکی ہے کہ یہ اس چیز کو آگے نہیں بڑھانا نہیں بڑھانا نہیں بڑھانا اسرائیل کا جو پلان تھا وہ آدھا کامیاب ہو گیا آدھا نہیں ہوا ایران کو وہ نہیں کھینچ سکے اندر ان کا پلان تھا گازہ کو بھی صاف کر رہے ایران کو بھی صاف کر دے اسی جھڑکے کے اندر وہ ہوا نہیں اب یہ ہے کہ سٹیلمیٹ ہو گیا ہے ایران کہتا ہے ہم نے تو اور کچھ نہیں کرنا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے یہ کہتے ہیں آپ نے کیا ہی کچھ نہیں سمجھ نہیں آرہی لیکن آپ نے سمجھا دی گیم تو یہ گیم تھی تو یہ نیشنز اس کے سن کی گیمز کھیلتے ہیں اور اب امریکہ کے اندر جو بائیڈن نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی بس کرو ہم بہت ہو گیا ہے اور اس میں ایک اور مڈی امپورٹن ڈیویلیمنٹ تھی اسرائیل کو جو گھبرار تھی وہ پہلی دفعہ یونائٹیڈ نیشنز کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہو گیا جو کہ امریکہ نے بیٹو نہیں کیا کہ سیز فائر ہونا چاہیے گازہ میں اسرائیل تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ سیز فائر ہو وہ تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ساری چیز کو اس کے تو ٹارگٹس ہیں تو اب یہ ہے کہ اسرائیل کو اس بات کی سمجھ آگئی ہے کہ اب اس کو بڑھانے میں اس کو ایکسٹینڈ کرنا یہ وار جو ہے اور اب اسرائیل کے اوپر پریشر آئے گا سیز فائر ان گازہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو سارا یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں پیلسٹینینز کی تھی بہت نقصان ہو گیا بہت زیادہ جانیوں مالی نقصان مگر پیلسٹین کا جو ایشیو ہے وہ پہلی دفعہ ستر سالوں میں سنس دی انڈیپینڈنس موومنٹس آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹیڈ اور اسرائیل جب سے بنا ہے تو اس کے بعد پہلی دفعہ پیلسٹین جو ہے گلوبل ایشیو بن گیا پہلے it was a middle eastern issue اس کے ساتھ کیونکہ اس میں بڑے ایشیو کھڑے ہو گئے ہیں سارے تو یہ اب گلوبل ایشیو بن گیا ہے پہلی بات دوسری بات یہ سمپتی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شفٹ ہو گئی ہے ینگ جنریشن کی all over the world away from اسرائیل and towards the palestinian cause human rights کے لیے سب کھڑے ہو رہے ہیں اور آج جو مشکل آپ کو نظر آ رہی ہے جو sacrifice ہے جو قربانی ہے پلسٹینینز کی وہ ایک وقت آئے گا acknowledge کی جائے گی اور ان کو ان کا right ملے گا absolutely تو یہ اس قسم کی جو historic struggles ہوتی ہیں آئیشہ اس میں اس قسم کے moments آتے ہیں آتے ہیں اور time لگتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی راستے کھلتے ہیں راستے کھلتے ہیں اور ٹھیک ہے وہ یہ معاملہ پھیلا کیوں اور آگ سے دونوں ملک کھیل رہے ہیں تو وہ کہاں جا کے سمٹے گا یہ تو آپ نے explain کر لیا genocide کا جب word آپ بات کر رہے تھے تو نیو یارک times کا ایک محمول leak ہوئے کہ وہاں پہ جو بائیڈن کو elections میں اپنی ہار کا خچہ بھی ہے ادھر نیتن یاہو کو corruption allegations کا سامنا ہے دیکھیں domestic politics کس طرح سے international politics سے link کرتے ہیں absolutely اب آپ بتائیں مجھے پاکستانی پاکستان بھی تو ایک اہم فریق ہے سارے تنازے میں کوئی statement ابھی تک ہمیں ایسی دکھائی نہیں دی جو کسی ایک کی favor میں جاتی ہے پاکستان نے void کیا تفسرہ کرنے سے لیکن ایرانی president آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے پرانا شہر ڈیول تھا پھر سعودی عرب کا delegation یہاں سے ہو کے گیا اس کو امریکہ بھی بڑے غور سے دیکھ رہا ہے کہ پاکستان اس معاملے پر کیا کرے گا پاکستان سے امریکہ کو اس معاملے پر توقع کیا ہو سکتی ہے کچھ بھی نہیں خاص توقع نہیں ہے بس یہی ہے کہ آپ باہر ہی بیٹھیں اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان امریکہ اور اسرائیل کی سائیڈ تو لے لی سکتا اگر کسی کی سائیڈ لینی ہے تو پیلسٹائن کی لینی پڑے گی مگر اور سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا سعودی عربیہ کو بھی بڑی تکلیف ہے وہ تو کچھ اور کرنے جا رہے تھے وہ سارا رک گیا کام اس کو واپس اجنڈے کو واپس لانا یا جو پتھڑی سے جو ریل گاڑی اتر گئی اس کو واپس لانا وقت لگے گا نا اور اسرائیل کو اب بہت سی چیزیں کرنی پڑے گی before the Islamic world will go to restore normalcy تو وہ جو سارا initiative تھا وہ ختم ہو گیا ختم ہو گیا ویسے ایک سوال جو میں نے پوچھا اس کے جواب میں جو ہمارے ایک ویور ہیں سیٹھی صاحب کے ان کو یہ جواب بھی مل گیا کہ وہ جو ڈیل ایک ہونی جاری تھی historic ڈیل اس کا مستقبل کیا ہوگا اس میں بھی وقت لگے گا لیکن کمس کا لیول پر فلسطین تنازہ اُبھر کر سامنے آیا ہے اس سارے معاملے کے بعد ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد بہت سے معاملات پر clarity کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور وہ پہلے چنک میں جو ہم نے ایک global issue ڈسکس کیا اس میں بہت سے سوالوں کی جواب ہمیں مل گئے لیکن پاکستان کی economy ایک اور economy ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس پر آپ کا analysis درکار ہوگا ایسے میں جب پاکستان کی economy کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ اچھا پرفارم کرنا شروع ہی ہے سخ فیصلے لی ہے عوام کے اوپر ہی بوجھ آیا but at the same time جو IMF ہے وہ اس سال 2024 کے لیے پاکستان کو ان ممالک کے ساتھ شامل کر رہا ہے جہاں خانہ جنگی اور بہت سے اور تنازات ہیں آپ دیکھیں آپ اس میں عراق ہے سومالی ہے سودان ہے شام ہے اور یمن ہے ان کے ساتھ پاکستان کو رکھا جا رہا ہے اب ہم پاکستان کی معیشت کی بہالی کی کوششیں دیکھتے ہیں تو وہ ایک طرف ہیں اور IMF کے یہ خدشات ایک طرف ہیں ہم کس پہ یقین کریں اچھا کیا ہے یہ بات کی کیونکہ ایک اخوار میں اس کو بڑا چڑھا کے اس ایشیو کو ہائلائٹ کیا ہے مگر یہ اتنا بڑا چڑھانے کی ضرورت نہیں تھی اس کے میں بتاتا ہوں کیوں یہ ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں IMF تعریف کر رہی ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے جو ریفارمز کی ہیں اور جو انیشیئٹ کی ہیں وہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ آگے جا کے بہتری آئے گی تو یہاں تو تعریف ہو گی مگر ایک فوٹ نوٹ میں مین رپورٹ میں نہیں فوٹ نوٹ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو رہ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نیچے لائن ڈراؤ کر کے تو یہ ایسٹر رکلا کے یہاں فوٹ نوٹ میں بھی ایک اور کوئی پوائنٹ ریز کر دیتے ہیں اس کی کوئی اہمیت اتنی نہیں ہوتی کیونکہ وہ فوٹ نوٹ ہوتا ہے وہ مین پوائنٹس یہاں وہ مین رپورٹ میں ہوتا ہے مین رپورٹ بڑی پاکستان کے آق میں ہے ایک فوٹ نوٹ میں انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ دراصل ہماری ایک کیٹیگری ہے جس کے اندر ہم ان ممالک کو شامل کرتے ہیں جہاں ایک جنگ کی صورت ہے دہشت گردی ہے یا جنگ کی صورت ہے جس کے ساتھ خانہ جنگی ہے جس کے ساتھ ہم ان ممالک کو امداد دینے کے لیے طریقے اور ڈھوڑنے پڑتے ہیں کس کے ساتھ بھی امداد دینی ہے یا دینی ہے یا نہیں دینی یا کونسی کنڈیشنز لگانی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جن ممالک کا آپ نے نام لیا ہے جس میں سومالیا سودان سیریہ یمن عراق عراق جہاں خانہ جنگی ہے جہاں جنگ چل رہی ہے کسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جنوری ایک سے لے کے دوزار چوبیس جنوری ایک سے لے کے مارچ ایک تک یہ تین ماہ کے اندر اندر اگر ان کسی ملک کے اندر پچیس سے زیادہ ہلاکتیں ہو جائیں ہلاکتیں ہو جائیں اور جنگ ٹیررسٹ ٹیررسٹ یا وار کی وجہ سے تو ان کو ہم کہتے ہیں وار ٹون اکانومیز ان کے کونسیپٹ ہے کہ یہ وہ معیشت ہے جہاں جنگ جا رہی ہے تو کیونکہ پاکستان کے اندر حالی میں بہت دہشتگردی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے جس میں چینیز پانچ چینیز انجنیر وہ بھی مارے گئے ہیں تو اس لیے پاکستان کا ان کو جو ہے نا پاکستان کا ٹینشن بھی آگئے ہیں کہ یہاں تو پچیس سے زیادہ مارے گئے ہیں ہمارے ہاں تو تین چار پانچ تین چار پانچ سول جو سیویلین سول جو سیویلین ہر ہوت مارے جا رہے ہیں کوئی بلوچستان میں مارا جا رہا ہے کوئی اپ نورس مارا جا رہا ہے جس کے اندر ٹی ٹی پی اور باقی ٹی ریس گروپ جو افوانستان میں بیسٹ ہیں وہ اسلامی سٹیٹ خورستان اور ٹی ٹی پی یہ حملے کر رہے ہیں ہمارے اوپر اور بلوچ انسرجن سم لے کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کنڈیشن کی وجہ سے پاکستان کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے اس کیٹیگری کے اندر آف وار ٹان کنٹریز وہ ممالک جہاں جنگ ہو رہی ہے اچھا اب یہ مسئلہ ہے یہ تو میرے حساب سے یہ فوٹ نوٹ میں بھی نہیں آنا چاہیے تھا کیوں اس لیے کہ یہی ہوا اتنی پرومیننس مل گئی کہ آپ کے ایک اخبار نے ہیڈ لائن لگا دی اور آپ نے مجھے یہ سوال پوچھ لیا پریشان ہو گئی آپ کے یہ کیا اور ہے حالانکہ یہ بالکل آئی ایم ایف نے زیادتی کی ہے اس کی وجہ ایک طرف آئی ایم ایف پیسے دے رہا ہے آپ کو معیشت کے لیے اور کانفیڈنس رسٹور کرنے کے لیے ٹھیک جس کے بیسس کی اوپر آپ کو سعودی ریبیا اور یو ای ویرابی پیسے دے رہے ہیں آئی ایم ایف دے رہا ہے تو وہ دے رہے ہیں آپ تو ایک ری بلنگ پروکرام جا رہے ہیں آپ تو پاکستان کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں یہ وارٹ آن اکانومی تو ہے نہیں آپ جب اس کو وارٹ آن اکانومی کی کنڈیشنز کے اندر ڈال دیتے ہیں تو پھر یہاں انویسمنٹ کون کرے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ہماکت کی ہے آئی ایم ایف نے یہ کسی بے وکوف ینگسٹر نے اس فوٹ نوٹ کے اندر لکھ دیا ہے اپنے نمبر لگانے کے لیے اور جو سارا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اور پاکستان کو سپورٹ کرنا اس کے اوپر پانی پھیر دیا اور فوٹ نوٹ پہ بھی یہ نہیں آنا چاہیے تھا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اب جب کہ یہ آ گیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو نگوسیٹرز ہیں کم انز کم ان کی اتنی ایک آت تو چڑھی آئی ایم ایف میں ہونی چاہیے تھی کہ پتا لگتا کہ اس رپورٹ کے اندر ایسی چیز بھی لکھی جانے جا رہی ہے اگر ان کو یہ نہیں پتا تھا تو پتا کرنا چاہیے تھا کہ یہ رپورٹ جو آ رہی ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوں نہیں ہے جو گربڑ ہو جائے گی ان کو کوئی علم نہیں تھا انہوں نے کوئی انٹیلیجنس گیادرنگ نہیں کی چلے انٹیلیجنس گیادرنگ کی نہیں ہوئی اب آگیا ہے اب کیا کریں اب ابھی پروٹیسٹ لانچ کرنی چاہیے ابھی they have to take it up کہ یار یہ کیا آپ نے کر دیا ہے we strongly object to this and this is counter to the IMF program جو آپ نے initiate کیا ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے کہ stabilization ہے ہی نہیں تو investment کیسے آئے گی تو یہ تو اسی لیے تو اب تحریک جو ہے اس کو اٹھائے گی اس بات کو بلکل کہ جی دیکھئے ایک طرف وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں اس سے وہ کہہ رہا ہے تو آپ تو پیسے کے قابل ہی نہیں ہے کہ آپ پیسہ استعمال کر سکے investment یہاں کیسے آئے گی اگر ایسی باتیں شروع ہو گئی تو investment یہاں سے کہاں سے آئے گی کون اس وقت investment کرے گا سودان میں یا ایتھرپیا میں یا یمن میں پاکستان is not that case تو اس لیے یہ بہی زیادتی کیا IMF کے کسی بچے نے اور ڈال دیا ہو سکتا ہے اب میں conspiracy theories میں نہیں جاتا ہوں اگر آج کل انڈین امریکنز بہی ہار جگہ میں پہنچے ہوئے ہیں اس کو چیک کیا جائے میں سمجھتا ہوں we should find out کہ کیوں یہ footnote آیا ہے اور we should protest to the IMF کہ یہ footnote جو اس کو remove کیا جائے اس report سے this is very damaging to Pakistan even as a footnote اچھا وہ جو وزارت خزانہ کی حکام کی ناکس handling کا کہہ رہے ہیں کہ IMF کے معاملات کو انہوں نے ناکس handle کی اس پر پروٹیسٹ ان کا launch کرنا بنتا ہے لیکن آپ نے launch کر دیا ہے واقعی یہ اچھا کہتے ہیں کسی چیز کی حییت اور اس کی اصل حالت سے زیادہ impression matter کرتا ہے impression بہت غلط گیا خراب جس کی نشاندہ ہی کر دی کہ یہ footnote میں آیا ہے اور اس پر پاکستانی حکام کا احتجاج بنتا ہے کیونکہ ایک طرف وہ کوششیں کر رہے ہیں سر توڑ وزیٹ کر رہے ہیں امریکہ کے ہمارے وزیر خزانہ اور یہاں پر یہ ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جن کے حالات اندرونی سطح پر اتنے خراب ہیں انہوں مالے کے ساتھ پاکستان کو رکھا جا رہا ہے جب بات اندرونی معاملات کی ہو رہی ہے تو انٹیریئر منسٹری کی طرف ہی آ جاتے ہیں یہ ضروری ہے انٹیریئر منسٹری کی طرف جانا ہے آپ نے میرے تعلقات خراب کرنے نہیں ایسے کوئی ارادہ ایسی کوئی نیت نہیں ہے اصل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ سیٹی صاحب دوبارہ اٹھا تو میں مجھے لگا کہ آپ سے ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے ہی ڈسکس کیا تھا ایجی اسلام آباد ریموف کر دیئے گئے تھے وہ ایجی اسلام آباد جن کو الیکشن کمیشن کے کہنے پر ریموف نہیں کیا گیا تھا لیکن جیسے ہی حکومت بدلی اور ہمارے وزیرے داخلہ لگے تو پھر آئی جی ہوگئے ریموف اور ان کی چگہ نئی پوائنٹمنٹ بھی ہوگی آپ نے بتایا نئی پوائنٹمنٹ ہوگی نئی پوائنٹمنٹ ابھی تک کوئی آیا نہیں اور آئی جی صاحب نے یہ کا نوٹیفیکیشن سلام آباد آئی کورٹ کے چیف جیسے صاحب نے یہ کہ نوٹیفیکیشن تک دو حضرات کو آئی دنٹیفائی کیا تھا پجاب میں اور اسلام آباد میں فورن نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تو ہم نے کہا ختم ہوگی بات بات ختم نہیں ہوئی اس لیے نہیں ختم ہوئی کہ پنجاب حکومت کہتی ہے کہ ہمارے افسر آپ یہاں سے ٹرانسر کر رہے ہیں ہم سے پوچھتے لیتے ہم نے اچھے افسروں کو رکھ اور کام لینا چاہتے اور ہم نے بھی کچھ پلانز بنائے ہوئے ہیں جس ہم نے ایڈنٹیفائی کیا تو آپ ہم سے پوچھے بغیر آپ نے ایجی کر دیا اور یہ کر دیا ایسے نہیں ہوتا اس لیول کے جو سیول سیرور کیا جاتا تو پوچھ لیا جاتا دونوں جب اتفاق کرتے ہیں تو کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی بڑی دفعہ ہوئے کہ اسلام آباد نے کہا ہم سندھ کے اندر فلانے کو آئی جی لگا رہے ہیں آسی دوزہ نے کہا ایسے 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 نہیں لگا ہوں ہوں پھر لڑائی جگڑے ہوتے ہیں پھر اچھا جی لگا لیں ایسے ہوتا تو یہ اس تفا انہوں نے پوچھے بغیر یہ کر دیا کیوں کیا اسٹیبیشن ڈیویشن نے شہباز شریف صاحب نے کہا کر دیو کیوں محسن نقوی صاحب نے پوچھا ہے محسن نقوی صاحب آج کل جس صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں میں کیا دورہ ہوں ہو رہی ہے جو ہو رہی ہیں تو اس لئے شہباز صاحب نے کہا میں ان کی کر دیو چاہیے تھا کہ مریم سے پوچھ لیتے آفٹر آل شیف منیسٹر ان کی بھی تو ایک حیثیت ہے ہنڈرڈ میلین پیپل ان پنجاب تو یہ آپ ان کے ٹاپ آفیسر کو ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ نے ان سے رہے ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ کے انٹریس اور پروینشل گورنمنٹ کے انٹریس دیکھئے فیڈل گورنمنٹ اس وقت آئی ایم ای پروگرام کر رہی ہے ملا ان پوپلر پروگرام پروینشل گورنمنٹ کے پاس کوئی پریشن نہیں آشا پروینشل گورنمنٹ کے پاس پیسے آگئے ہیں جو آنے سے نیشل فینانس کمیشن آوارڈ سے وہ خرچ کر رہی ہیں وہ لیپ ٹاپس دیں گی آٹا سستہ کریں گی ہسپتالٹی کریں گی آفنز کو خیال کریں گی ان کے نمبر لگ رہے ہیں اور فیڈل گورن کے نمبر کٹ رہے ہیں تو میرا خیال تھا کہ یہ بہتر ہی ہوتا کہ پرائیم میسٹر صاحب چیف محسن سے بھی بات کر لیجی گا تو ایک آد بندہ دے دے دیں اور جو آپ چاہیں گی کر لیں گی پنجاب گورن کے اندر سارے سیویل 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 کھڑے ہو گئے ایکی گل ہوئی جوڑا آندہ چکے ادھر مارو اب مریم اپنی ٹیم بنا رہی لیکن وہ جو ان کو مانگا گیا وہ ان کی ٹیم کے نہیں تیم میں پرابلم نہیں کریں گے نہیں دیکھئے سیویل 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 کسی کے نہیں ہوتے آپ کسی سیویل 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 کام کریں ان کو پسند آجائے کہ کارکردگی اچھی ہے تو آپ چاہیں گے کہ یہ میرے ساتھ رہے تو محسن نکوی صاحب ان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو لے جانا چاہ رہے تھے میں سمجھتا اگر صحیح طریقے سے ہیانڈل کیا جاتا نا یہ تو یہ بالکل ان کو مل بھی جانے تھے یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو نیا نا ملتے یہ پہلے محسن نکوی صاحب کو چاہیے تھا آتے یہاں چیف منسٹر سلام دعا لے کے میرے لائک کو خدمت کوئی پرابلم ہے مجھے یہ دو لڑک مجھے چاہیے تو اگر آپ اجازت دیں تو ان کو میں کو کہہ ٹرانسور کرا کیا کہنا تھا مریم نے خوش اسلوبی سے ہو جاتا تو اس کو چاہیے آپ کو اچھا میں دیکھتی ہوں میرا خیال ہے ہم نے کو سپیشل کام تو نہیں دیا ہو تو بھی تو ہوتا ہے مگر انہوں نے جا کے آنانس کر دیا کہ میں نے دو مانگ لیا اور ادھر سے جلدی سے فیڈل نقوی صاحب اینڈ بائے پرائم منسٹر صاحب میں صاف بات کر رہا ہوں یہ اس کی ضرورت نہیں تھی یہ ایک ٹیم ہے ایک ہی ٹیم رہنی چاہیے مگر چیف منسٹر چیف منسٹر ہوتا اور وہ بھی پنجاب کا یہ کر کے تو دیکھیں سندھ کے ساتھ تو پتہ لگے کہ براد علی شاہ اور بوٹو صاحب کیا کریں گے کہ وہ سٹینڈ کیسے لیتے ہیں یہ نا ایسے کریں تو اب یہ ٹیسل کا رکھے گی آلٹرنیٹ آئیں گے یا یہی جائیں گے نہیں اب دیکھیں انہوں نے کہہ دیا ہے نا کہ ہائی کورٹ نے کہ آئی جی حساب لگائے ہیں مگر دیکھیں ہائی کورٹ بھی تو بڑا تیز ہے نا دو ہفتے دے دیئے ہیں یہ دو دن نہیں دیئے آئیشہ نہیں میرے کہ دو دن کا کام کر لیتے ہیں وہ ایک دن کا کام ہے تو اب طریقہ اس کا یہی ہے کہ محسن نقوی صاحب اپنے گھوڑے سے اترے اور آئیں یہاں اور چیف منسٹر صاحبہ کے پاس جائیں سلام دعا لیں اور کوئی اس کا حل دکھا لیں کہ وہ دو نہیں تو پھر اور کوئی دو تاکہ وہ کہہ سکے مجھے یہ مل گئے ہیں وہ نہیں ملے اور وہ کہہ سکے وہ ہم نے نہیں دیئے مگر یہ دے دیئے ہیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو مگر اس کے لیے پرائیم میرسٹر صاحب باہر بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں کب جا کے کہاں جا کے یہ معاملہ سالو ہوتا ہے اور کون کرتا ہے سرینڈر واپس آتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو شو ایک گتھی آئی ہے آپ نے سلجھانی ہے ڈاکٹر فہیم صاحب کوٹ عددو سے ایک ٹیکنیکل کوسچن پوچھ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی سے مطالب جی آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں تھرٹی بلین کی ریبیٹنس ہے اوورسیز پاکستانی سے پاکستان کی طرح جب تھرٹی بلین ڈالر ایک سال میں گورنمنٹ آف پاکستان کو ریبیٹنس سے ملتے ہیں تو یہ پھر ایک ایک ارب ڈالر اور ہاف ارب ڈالر کے لیے یہ آئی ایم ایف ورڈ بنک کے تلوے کیوں جاٹتا ہے دسو اوڑا اچھا سوال ہے جی مگر آسان جواب ہے پاکستان کی امپورٹس جو ہیں امپورٹس جو ہیں وہ ستر بلین ڈالر کے قریب ہیں زیادہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہے وہ تیس بلین ڈالر تو ایک گیپ آگیا ہے چالیس بلین یہ کہاں سے آئیں گے اس میں سے جیسے آپ نے ذکر کیا کوئی تیس اکتیس بلین ریمٹنس سے آ جاتے ہیں پھر بھی آٹھ نو بلین رہ گیا وہ کہاں سے آئیں گے پہلی بار اس کے علاوہ یہ صرف امپورٹس کو فنینس کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ نے جو ڈیٹ سرویسنگ کرنی ہے جو لوگوں کے پیسے دینے ہیں آؤٹسائیڈ ڈا کنٹری وہ بھی سات آٹھ بلین ڈالر ہے پہ یر چائنہ والے ہیں آئی پی پیس کی پیمنٹس کرنی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ پندرہ بیس ارب ڈالر کا ایک ویکیوم ہے خسارہ ہے تو یہ کہاں سے یہ یہ پورا ہوگا تو یہ پورا ہوگا کچھ سعودی ریبیا آپ کو آپ کے سٹیٹ بینک کے اندر دو تین بلین ڈالر ڈیپوزٹ کر دے تاکہ آپ کے ریزرز بڑھ جائیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ کم از کم پیسے تو آگئے ہیں کچھ دبائی سے لے لیں چار پانچ یہ ایسے کٹھا کر لیں کچھ فرن انویسمنٹ انکریج کریں کہ آئے ہیں لوگ پاکستان کے اندر انویسمنٹ کریں اور اس انویسمنٹ سے آپ کو ڈالرز ملیں گے مگر یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں وہ جو ایک بلین ڈالر سال کا جو لینا ہے نا آپ نے آئیم ایس سے یہ ساری کی ساری چیز اس پر ڈیپینڈ کرتی کیوں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جی اگر آئیم ایس آپ کے اندر کانفیڈنس رکھتی ہے تو پھر ہم آپ کو کچھ دیں گے اگر آئیم ایس نہ کر دیں تو پھر ہم بھی نہیں دیں گے سعودی ریبیا کہتا اگر آئیم ایس نہ کر دیں تو ہم بھی نہیں دیں گے دبائی کہتا اگر آئیم ایس نہ کر دیں ہم بھی نہیں دیں گے کیوں آئیم ایس جس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے اس کے ساتھ دنیا کا کانفیڈنس آ جاتا ہے جب آئیم ایس کہتی ہے ہمارا کوئی کانفیڈنس کسی میں نہیں ہے تو کچھ نہیں ملتا پہلی بات تو آئیم ایس سے ہر سال ایک یا دو بلین ڈالر لینا اس کے ساتھ آپ کے باقی سارے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں پھر ورلڈ بینک بھی دیتا ہے ایجن ڈویلمنٹ بینک بھی دیتا ہے پھر جپانی بھی دے دیتے ہیں پھر پیریس کلپ والے بھی دے دیتے ہیں پھر کوویت بھی دے دیتا ہے تھوڑا بہت تو ایک پورا خزانہ پورا ہونے کا امکان بن جاتا ہے تو دوسری بات یہ کہ آئیم ایف کی جو لون ہوتا ہے وہ آدھا پرسنٹ یا ایک پرسنٹ پہ ہوتا ہے ایک سمجھے ایک قسم کا فری پیسہ آپ کو دے دیتے ہیں خرچ کرنے کے لیے اور وہ یہ کنڈیشن ضرور لگاتے ہیں کہ جو پرانے پیسے دیئے ہیں وہ واپس ہی ساتھ ساتھ کرتے جائیں تو اس لیے یہ جو خسارہ ہے پندرہ سولہ ارب ڈالر کا جو کہ میں نے بھی آپ کو بتایا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے دو بلین ڈالر ہر سال اگر آپ کو مل جائے ایک پرسنٹ پہ اس کے پیچھے پھر ایک ٹرین لگ جاتی ہے پھر ورلڈ بینک سے بھی ڈیرڈ بلین مل جاتا ہے ایجن ڈیویلمنٹ بینک سے بھی ایک بلین مل جاتا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں بیکوز آئی ایم ایف نے آپ کے ایکانومی کے اندر ایک کانفردنس کا ادھر کیا اس لیے آئی ایم ایف is very important اسی لیے وہ جو پہلے تھا فنانچال ایکشن فورس فی تی ایف وہ بھی اسی کے گریل اس میں سے نکلنا تھا اگر نہ نکلتے تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ سکتے تھے بیکوز آف ٹیررزم تو یہ جو انٹرنیشنل ادھارے ہیں کیونکہ آپ کی ایکانومی گلوبل ایکانومی کے اندر تجارت جو ہے اس لیے آپ کو انٹرنیشنل رولز ان فنانس ان لینڈنگ ان انٹرس ریٹس ہی آپ کو فالو کرنی پڑتی اب یہ حالی میں آپ کا ایک ون بلین کا ایک بانڈ تھا جو کہ ہونا تھا پورا آپ کے پاس پیسے نہیں تھے وہ دینے کے لیے اور اس کی قیمت اگر سو رویے تھی تو پچاس پہ گراؤا تھا جیسے ہی آئی ایم ایف نے آپ کو پیسے دیئے آپ نے فوراں وہ جا کے بانڈ ہم نے کہا آپ تیار ہوگئے ہم بانڈ ٹائم پہ پیسے دے دیں گے وہ ٹائم پہ پیسے دینے کے لیے بانڈ کی قیمت واپس پانڈ کی اوپر اور اور لوگ تیار ہوگئے ہیں آپ اگر نیا بانڈ کو افروڈ کریں گے تو لوگ خریدنے کے لیے تیار ہوں گے وہ تو یہ ساری چیزیں ملی جو لی ہیں اس لیے آئی ایم ایف ورل بینک ایجن ڈیویلیمنٹ بینک انٹرنیشنل ڈونرز پیریس کلب یہ سارے جو ادارے ہیں they are very important for a trading company like پاکستان یا تو یہ ہوتا کہ آپ کی ایکسپورٹس ہوتی ستر بلین کی اور آپ کی ایمپورٹس ہوتی تھرٹی بلین کی تو پھر تو آپ ایسے کر کے بیٹھے چوڑے ہو کے بیٹھے ہوتے مگر آئی یہ حالات الٹے ہیں آپ نے اتنے کرزے لیے ہوئے صرف کرزے واپس کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں نمبر دو آپ نے اپنی ایکانومی کو ایمپورٹ ایکانومی بنا دی ہے یہاں آپ کوئی چیز بنتی نہیں ہے یا امریکہ سے آتی ہے یا یورپ سے آتی ہے یا چائنہ سے آ رہی ہے آپ کی منیفیکچرنگ انڈسٹری بیٹھ گئی ہے اور آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری سٹیگنٹ ہے کھڑی ہے بڑھ لی رہی ہے بنگلہ دیش ویٹنام یہ آپ سے یان خرید کے اور ویلیو ایڈڈ بنا کے اربورو ڈالرز کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں کھڑن ان کے پاس ہے نہیں اور آپ جو ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے اس سال تو بمپر کروپ آ رہا ہے آپ کا کھڑن کا آپ جو ہیں آپ کے ایکسپورٹ وہیں پڑی رہی ہے وہ ہے آپ کے انرجی کاؤسٹ سہائے آپ کی سبسیڈائزڈ جو پریفرنشل ٹریٹمنٹ آپ نے دی لوگ فیٹن ہو گئے اور وہ چھوڑ ہو گئے تو اس قسم کے آپ کے پولیسی ایشیوز ہیں یہاں تو آئی ایم ایف is very important انفورچنٹلی انفورچنٹلی آئی ایم ایف کا پروگرام اس کے ساتھ مشکلات بھی کرنی پڑتی ہے بکوز وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیڈے اتھے تک نکلے آئے تو ان جنوں ڈائیٹنگ کرنی پہے گی اور ریفارمز ہی کرواتے ہیں جو اندرکائیس ہیں آپ کے اندر پروبلم ہے کہ جنہ سے ٹیڈے نکلے ہیں امیرہ نے اور ہی ٹیڈے اندر نہیں جانے غریب جڑے بچارے پہلی وڑے ہیں وہ غور وڑے نہیں ٹھیک ہے بہت کچھ آئی ایم ایف کیو پاکستان کے لیے نا گزیر ہوتا ہے لیکنگ کہاں کہاں ہے یہ آپ نے جانا اور کچھ مزید جانا جائیں تو سوال اپنے ضرور ویڈیو میسج کے ذریعے اس نمبر پر بھیجیں اگلے فرام تک کے لیے اجازت ہوتے ہیں